چھہ مارچ کا دن تب پاکستانی پارلیمانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن بن گیا جب حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے بدتہزیب گنڈوں کے ایک گروپ نے اپنے کپتان کی روایات پر عمل کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس کرنے والے اپوزیشن رہنوان پر حملہ کر دیا اور نہ صرف انہیں جوتے مارے بلکہ تھپڑ بھی رسید کر دیا یوں امران خان کے جانب سے قومی سمجھ سے لیا گیا اعتماد کا ووٹ بھی دھندلا گیا پارلیمانی تاریخ کا یہ سیاہ ترین واقعہ تب پیش آیا جب وزیراعظم امران خان کے جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لیگی راہنوان نے ڈائس لگا کر پریس کانفرنس شروع کی اس موقع پر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے نارے بازی شروع کر دیا اور شاہد خاکان ابباسی کی پریس کانفرنس روکنے کی کوشش کی تاہم تمام تر بدتمیزی اور بدتہذیوی کے باوجود صاحب یہ وزیراعظم نے اپنی گفت کو جاری رکھی اس دوران پی ٹی آئی والوں نے لیگی راہنوان کے ڈائس کے گد کھیرہ ڈال دیا اور نارے بازی میں شدت لے آئے یاد رہے کہ اس موقع پر اسلامباد پولیس کے جوان بھی موجود تھے لیکن انہوں نے احتجاجی مظاہرین کو رکنے کی کوشش نہیں کی شاہد خاکان ابباسی کے بعد پی ٹی آئی والوں کے ناروں کی گون میں احسن اکوال نے بھی مختصر گفت گو کی لیکن شدید چھوش راہے کے بائیس پریس کانفرنس ختم کر دی گئی پریس کانفرنس کے بعد جیسے ہی شاہد خاکان ابباسی مریم اور انگزیب احسن اقبال رانہ سناولہ اور محمد مصدق ملک نے اپنی گاریوں کی طرف پیش قدمی کی تو پی ٹی آئی کے مظاہرین نے ان کو گھیر دیا اور تھرکے بار نہ چلو کر دیے اس دکم پھیل کے دوران نہ صرف پی ٹی آئی والوں نے پیچھے سے مریم اور انگزیب کو لات ماری بلکہ مصدق ملک کے سب پر بھی تھپڑ مارے جواب میں شاہد خاکان ابباسی اور مصدق ایسا کرنے والوں کے پیچھے بھاگے اور ان کو لاتیں رسید کی اس دوران حجوم میں موجود ایک پی ٹی آئی ورکر نے احسن اقبال کے سب پر بھی جوتا دے مارا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اسلامباد پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی چنانچہ مریم اور انگزیب اور مصدق ملک نے پولیس والوں کو مخاطب کر کے شرم دلانے شروع کی اور ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر میں مائے بہنیں موجود نہیں ہیں جو آپ اس طرح خاموش کھڑے ہیں اور ایک عورت کا تقدس پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن رحموں کے جانب سے شرم دلوانے پر اسلامباد پولیس حرکت میں آئی اور مظاہرین کو لیگی رحموں سے دور کرنے کی کوشش کی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنیں ہیں گھر میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں نا بہنیں ہیں گھر میں مائے ہیں ادھر دیکھیں میری آنکھوں میں دیکھیں بہنوں کی چادروں کا پر ہاتھ پڑا ادھر یہ وردیاں پہن کے اور یہ سینوں پر سجا کے یہ جو آپ ادھر کھڑیں دیکھیں سینوں پر چاہیاں باندھا ہوئے اس دوران لیگی ورکس بھی موقع پر پہنچ کے جنہیں دیکھ کر پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرین نے دور لگا دی اس کے بعد لیگی رحموں نے دوبارہ پریس کانفرنس شروع کی جس میں مریم آرنگ سیب نے وزیراعظم عمران خان کو ایک گنڈا اور بدماج قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ ساری کاروائی ان کے کہنے پر کی گئی ہے کیونکہ وہ ایک فاشس سہن کے انسان ہیں جنہیں آپوزیشن حضر نہیں ہوتی وہ حکومت جو احتجاج کرتی ہو وہ حکومت جو گنڈا گردی کرتی ہو وہ حکومت جو بدماشی کرتی ہو وہ حکومت جو ووٹ چور ہو ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں ایسے بدماشی کرتے ہیں اور آج کدھر ہے وزیر داخلہ کدھر ہے وہ جو کہتا ہے کہ یہاں کسی کو کھڑے نہیں گانے دیں گے آج ہم لوگوں نے نواز شریف کے شیروں نے ان کے گنڈوں کو بھگایا کہ آج ہم وہی پریس ٹوک کر رہے ہیں ادھر ہی انہی کیمروں کے پاس کریں ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کا اسی طرح مقابلہ کریں گے بھاگ گئے سارے بلاو ان کو کھڑے ہم لوگ یہاں نواز شریف کے شیر کھڑے ہیں یہ گنڈا گرد یہ دہشت گرد یہ لوگ بھاگ گئے ہیں شاہد کاکان عباسی نے بھی الزام لگایا کہ عمران خان نے ان کے پریس کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کرائے کے گنڈے بھیجے تھے یہ درپوک آنمی کی نشانیاں ہیں جو گنڈوں کے بیچے چھپتا ہے عمران خان اور اس کے ٹولے میں ہمت ہے اسی پاڑی پر ہم کھڑے ہیں تو شریف لے آؤ آجو اعتباد کو چھوڑو آگے مقابلہ کرو ہم بھی دیکھتے ہیں تمہیں کتنی ہمت ہے ہم بھی دیکھتے ہیں تمہیں کتنی قیرت ہے یہ بغیرتی چھوڑ دو یہ ڈاکو کے بیچے چھپنا چھوڑ دو کرائے کے گنڈے لانا چھوڑ دو اس واقعی کی ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسے نقبال کے سر پر جوتا پھینکا گیا جو پہلے مرچتا جعوید عباسی کے ہاتھ اور پھر ایسے نقبال کے سر پر لگا رہے ہیں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک گنڈے نے ڈاکٹر مصدق ملی کو سر پر تھپڑ دے مارا دھکم بیل میں شاہد کا کان عباسی بھی کود پڑے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے گنڈے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران لیگی رہنماؤں نے ایک پی ٹی آئی گنڈے کو پکڑ کر تھپڑ دے مارا مصدق ملک نے بھی اس بھاگتے ہوئے گنڈے کو پیچھے سے کک ماری اس واقعے کے بعد دوبارہ سے اپنی پریس کانفر شروع کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ صدر مملکت وزیر آزم اور سپیکر قومی اسمبلی کا غیر آئینی اجلاس بولانے میں ملوث ہیں اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں عباسی نے کہا کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس غیر آئینی غیر قانونی غیر اخلاقی ہے کیونکہ وزیر آزم کے پاس نہ تو اکثریت ہے اور نہ ہی وہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ واکستان کے عوام نے پلمینڈٹ دے لیا ہے اور عمران خان کے پاس واحد راستہ مصطافی ہونے کا ہے عباسی نے کہا کہ ہم نے چوروں کا ہر فورم پر مقابلہ کرنا ہے بدماشی کی سیاست نہیں چلے گی ایسے نقبال نے کہا کہ فاشزم کی سیاست نہیں چلے گی مصدق ملک بولے کہ میڈیا کے سامنے ہم پر حملہ کیا گیا کہ یہ وہ مدینہ کی ریاست ہے جدھر عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے یہ وہ ریاست ہے جس کا ذکر عمران خان کرتا ہے آج تمام آپ کی آنکھوں کے سامنے کیمروں کے سامنے ایک اکیلی لڑکی جو کھڑی ہوئی تھی مریم کے اوپر آپ کے سامنے انہوں نے حملہ کیا ہے آپ کے سامنے انہوں نے گالیاں نکالی ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے جدھر ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے جدھر بیٹیاں باہر نہیں آسکتی یہ مدینہ کی ریاست ہے جدھر صرف آپ کی ماں بہنیں عزتدار ہیں صرف آپ کی بیٹیاں عزتدار ہیں جو حق کی آواز اٹھائے جو مہنگائی کی بات کرے جو عوام کی بات کرے ان کے سروں سے چادریں نوچ لو اس موقع پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں ہٹلر کوئی نہیں بن سکتا یہاں مشرف ہٹلر نہیں بن سکا تو عمران خان کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنے والے قرب عمران خان کو رخصت کیا بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہم عمران خان کے گھنڈوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے شیر تمہارے ہتکنڈوں سے نہیں رہیں گے اس دوران شاہد خاکان عباسی نے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے گھنڈوں کو چیلنج دیا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں اگر تم محمد ہے تو میرے سامنے آؤ اور مقابلہ کرو انہوں نے کہا کہ باسٹھ سال کے عمر میں بھی اگر آج میں اپنے ساتھ مقابلہ کرنے والے یوتھیے کو ایمبلنس تک نہ پہنچاؤں تو میرا نام بدل دینا میرا نام شاید خاکان عباسی ہے میں ان پہاڑوں کا رہنے والا ہوں باسٹھ سال میری عمر ہے میں ان چوروں میں سے جس کو شوق ہے یہاں پر تحریف لے آئی اگر سریجر میں نہ گیا تو میرا نام بدل دینا اگر ایمبلنس میں نہ گیا تو میرا نام بدل دینا تاہم ان سے مقابلے کے لیے کوئی یوتھیے سامنے نہیں آیا جس کے بعد پریس کانفرنس ختم کر دی گئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا